اگر ہر چیز سستی ہو جائے تو ایسے رش بھی نہ ہو ایک دوسرے کو کوئی دکا بھی نہ دے اور ساری آسانی سے چیزیں مل جائیں یہ ہونا چاہیے نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سستی چیزیں کرے ہر عام دکان سے جا کے سستی چیز مل جائے تو کسی کو لائنوں میں دکے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں اگر جو چیز یہاں پر اتنے کے مل رہی ہے ہاں جی باہر سے بھی مل جائے کہیں سبھی بندہ جا کے لے سکتا ہے ایسے جہاں جہاں سٹور لگے میں وہاں پہ تو رش ہو گئی نا کیونکہ ساری دنیا کو تو یہ نہیں ہے جگہ جگہ پہ تو سٹور نہیں ہے اگر ایک ہی چیز سستی ہو جائے گی ساری جگہ پہ تو وہ ساری جگہ پہ جا کے مل جائے گی اب دیکھیں یہ کونسی جگہ ہے ماں جی یہ سکنہر ہے سکنہر ہے اب کورے ایڈیا کو یہی لگتا ہے بس ہاں جی ایسے ہی ہے سکنہر ہے یا شریف پورا ہے شریف پورا میں تو بلکل بھی کوئی چیز ملتی نہیں ہے آسانی سے ہم لوگ وہاں سے بھی ہو کے آ چکے ہیں دور دور سے آتے ہیں ہم لوگ اور کہیں چیز کوئی سستی چیز ملتی نہیں ہے اگر یہی گورنمنٹ سستی کر دے تو ساری عوام کو صحیح چیزیں مل جائیں کوئی بھی ایک دوسرے کو دکانہ دے بس ہماری تو یہی گزارش ہے جو بھی آئے اچھے کے لیے آئے اپنا گھر کوئی نہ بھرے اچھا میاں صاحب آگئے ہیں میاں نواشی صاحب کو بتا ہی ہوگا آگئے ہیں جی جی آگئے ہیں امیدیں ہیں وہ ان سے کہ وہ سب کو سسا کہنے کے خوشی ہوئی ہے ان کی آنے کی ہاں جی ہوئی ہے ہوئی تو ہے لیکن یہ ہے کہ سب اپنا اپنا ہی سوچتے ہیں سر غریب اندے کا تو کوئی بھی نہیں سوچتا غریب اندے کا کوئی نہیں سوچتا اپنی اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں سر بات وہ ہی ہونی چاہیے جو سچی ہے اگر گورنمنٹ غریب بندہ کہاں جائے گا امیر تو صحیح ہے سر اس کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے غریب اندے کے لیے پریشانی نہیں ہے سر میری چار بیٹی ہیں بھائی ایک بیٹا ہے میرا اور میاں صاحب شگر کے مریض ہیں میں خود بھی نوکری کرتی ہوں وہ بھی کرتے ہیں لیکن دیکھیں بیس کلو میں مہینہ گزارا ہوتا ہے کبھی آٹا مل گیا کبھی نہ ملا کبھی گھی مل گیا کبھی نہ ملا ایسے تو نہیں نہ ہوتا باقی دن بندہ بھوکا رہے اگر یہی چیزیں ساری سستی ہو جائے سبھی دکانوں پر ملے تو کوئی بھی نہ ایسے ہو مجھے یوٹیلٹی سٹور بنایا اس لیے جاتا ہے کہ چلو دکانوں پر مہنگی یہاں پر سستی مل جائے سستی مل جائے لیکن ہر ٹائم موجود ہو تو ملے نا سر یہ تو دو تین ماہ بات چین نہیں آگئی کوئی چھ ماہ بات چین نہیں آگئی پھر آٹا نہیں آرہا ایک ہفتہ آگئے ایک ہفتہ آیا نہیں ہے ایسے تو نہیں نا ہوتا سر مجھے ہرانی والی بات نہیں ہے بڑی میں بھی گھر پر بیٹا سوچ چاہوں زیاری باتیں میرا بھی گھر ہے میں بھی پاکستان ہے تو میری بھی والدہ ہیں کہ چیز مہنگی بھی ہو جاتی ہے اور ملتی بھی نہیں ہے اب دیکھیں پیٹرول سستا ہو گیا کرایا تو نہیں سستا کیا کسی نے جب میں پیٹرول مہنگا ہو جائے تو کرایا بڑی جلدی صبح چڑھتی ہے تو مہنگا ہو گیا ہے لیکن سر جگہ جگہ پر سب کو پتا ہے گورنمنٹ کو اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو تو پتا ہی ہونا چاہیے کہ باہر کیا ہو رہا ہے کس لئے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے ان کی زمیداری ہے زمیداری ہے کہ ساری ہاں جی دیکھیں ان کو جگہ جگہ پر کھڑے ہو جیسے جگہ جگہ پر انہوں نے سٹرول لگائے ہیں میں ویسے دیکھیں کیا ہو رہا ہے کس کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا اس کا بھی میاں صاحب نے بات کیا آ کے جب میں آوں گا تو ہر چیز ہوگی جتنی میں چھوڑ کر گیا تھا یہ پتے ہے آپ کو ہون نے بات کیا ہے اس کا بہت ہے اس کا بہت ہے گھی کا ریٹ کیا تھا اس کا بھی گھرے لوں ہاں جی ہاں جی اس سے زیادہ تھا ہی نہیں ہم لوگ ایک ہزار پندرہ سو روے میں بندرہ دن کا خرچہ لے کے جاتے تھے اور ماشاء اللہ ستنی چیزیں کھریتے تھے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ لے جاتے تھے اب تو روٹی نہیں دو وقت کی پوری ہوتی تو کیا لے کے جانا ہے بچوں کے لیے اب تو ہاں جی بیس بیس بائیس ہزار کا تو سودا پڑ جاتا گھر میں تو کیا کھانا ہے کسی نے اتنی کمائی نہیں ہے اتنی کمائی نہیں ہے یہ سودا ہے بھی بل لیش میں سے الگ ہیں بل لیدہ ہیں سر ایسے ہی ہیں بچوں کے سکول ماں جی خرچہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ لیکن وہی نہ کہ اب بچوں کے کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا دودھ بھی نہیں ملتا پھل بھی نہیں ملتا بچوں کو کھانے کے لیے روٹی پوری ہو تو بچوں کو کوئی اور چیز دیں کیوں نہیں ملتا وہی نا سر کی یہاں سے سستہ نہیں ملتا باہر سے چودہ سو کا لینے نہیں سکتے کیا کریں مہنگائی مہنگائی بہت زیادہ سر پٹرول کم ہو گیا لیکن چیزوں کے ریٹنگ کم ہو رہے ایسے ہی ہے انتظامیہ فیل ہو رہی ہے اسماپ لیمی اب پانچ کلو گی دے رہے ہیں اکمہ میں پانچ کلو گی تو نہیں نا لگتا ظاہری بات ہے سات آٹھ جی ہیں ملوک کھانے والے تو کیا کریں گے بیس کلو آٹے میں تو مہینہ گزارہ نہیں نا ہوتا ایک بندھ میں کمہ سم دو بھر روٹی تو کھانی ایک ٹائم پر ظاہری بات ہے بچے ہیں ایک ٹائم پر روٹی چھوڑ بھی دیں گے ایک ٹائم پر آ جائیں گے ایسے ہی ہے بچے ہیں سر ایسے ہی ہوتا ہے بچے ہیں بچے بوکے بھی رہ لیتے ہیں بچے کسن سے آپ تو رہ لیں گی بچوں کا بھوکا پیٹا دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ سکتے بھائی وہی نہ کہ اگر یہ ساری چیزیں دکانوں پر سستی ہو جائیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اعم دکان پر یعنی آم کا میسیج یہ ہے آم دکانوں پر چیزیں دکانوں پر چیزیں لوگ دھکے نہ کھائیں لوگوں کا بھی کچھ خیال کریں عورتوں کا خاص کر کے خیال کریں کہ پلیس میربانی ہوگی اگر ہماری ریکویسٹ منظور ہو جائے تو بڑی میربانی ہوگی ان کی ذمہ داری ہے احسان کر دیں بہت بڑا احسان ہو جائے گا ہمارے لئے اللہ خیر کرے